موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این وائی نیوز نیٹ ورک میں ہوں محمد احسن فوٹو باس بہاون لگر سے سینئر بیورو چیپ محمد عمران شفیق کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان انجبن تاجران کی کال پر فوٹو باس تحصیل بھر میں مکمل شٹرڈون ہڈتا کی گئی اور تمام کاروباری مراکز مکمل طور پر بند آل پاکستان انجبن تاجران کی کال پر تحصیل بھر میں مکمل شٹرڈون ہڈتا کی گئی شہر کی تمام تجارتی مراکز مکمل طور پر بند تحصیل بزار مین بزار چمن بزار انارکلی بزار کپڑا مارکٹ سائیکل مارکٹ موبائل مارکٹ سمیت تمام بزاروں میں کاروبار بند شٹرڈون ہڈتا کی باس تمام مویڈیکل سٹور بھی بند بجلی پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف تمام تاجر تنظیموں سراپا احتجاج ہیں صدر انجبن تاجران حاجی محمد سلیم زاہد حاجی محمد سلیم زاہد کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر عوام کو ریلیف دے بجلی اور پٹرول کی قیمتوں میں کم ہی کرے حکومت نے اگر مطالبہ تسلیم نہ کیے تو مرکزی قیادت کی کال پر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوڑا باس کے تاجر سراپا احتجاج ہیں بجلی بلوں میں جو ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اس سے تاجر پیس کے رہ گئے ہیں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس جو لگے ہیں بلوں میں ان کو فیل فور واپس لیا جائے اور ہمارے ساتھ ناروہ سلوک بند کیا جائے مہنگائی کم کی جائے اس کے علاوہ ہم آل پاکستان انجمن تاجران کے حکم پر آج پوڑا باس کچی والا مروڈ مکمل بند ہے ہمارے ساتھ گلہ منڈی اور باقی تمام بزار بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج وزیلا بہاول اگرم نے اور پوڑا باس میں انجمن تاجران نے کال ہرتال کی کال دی تھی اور پورا بزار بند ہے تو اس ہرتال کی جو مین وجہ ہے جو بجلی کے بلوں پر زال مانا ٹیکس لگائے ہیں تو اس کے حوالے سے تاجروں نے اور عام عوام نے ہرتال کی ہوئی ہے تو ہم اس حکومت سے جو نگران ہو گورنمنٹ ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بجلی کے اوپر جو زائد ٹیکس لگائے ہیں اس کو فل فور واپس لیا جائے ورنہ یہ ہرتال جاری رہے گی غریب کا جو چولا ہے وہ بھج چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے اور مزید جو بلوں کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے تو بلیٹر میں فیل وقت اتنا مزید دیکھتے رہے ہیں این وائی نیوز نیٹ وارک